بیتول زلم اشور کی بھگتی کی ایک پریوار نے مثال پیش کے کاریگروں کا یہ پریوار تین سو چو سٹھ سالوں سے بھگوان گریش کی ایکو فرنڈلی پرتیمائے بنا کر استعافت کر دیا رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ گریش ری کی مرتیاں فلو سبجی اور ٹراکرتک طریقے سے بنائی جاتی ہے یہ بہت پرانے سامنے سے چلی آ رہی ہے اس میں مطلب پوری مرتی ہاتھ سے بنائی جاتی ہے مٹی لانے سے کام چالی ہوتا ہے اور پورا مٹی کو چھان کے کوٹ کے پورا بنا کے کلر ہی سب نیچرل سیوز ہوتے ہیں اور کچھ بھی چیز بہار سے پورے پریوار والے سب یوگدان سے مل کے بناتے ہیں مورتی کو پوری مورتی ہماری گھر میں ہی بنتی ہے پہلے اکھالی کے ٹائم مٹی بلواتے ہیں ہری والی اور ہری مٹی کو پھر اس میں ڈرم میں گلا کے اور پھر چھان کے اور پھر نکال کے اور اس میں روئی ملا کے اور پھر بناتے ہیں جیور تو جو ہیں اس میں مورتی میں لگیں یہ سارے پرانے بجرگوں کے ساتھ بنے ہوئے ہیں وہ سارے جیور اپیوگ کرتے ہیں اور سارے کلروں کو بھی اپیوگ کرتے ہیں وہ گھر کے ہی کلر ہیں بجار سے کوئی اپیوگ کر نہیں کھریتے ہیں یہ سب کاغچ سے بنا جاتے ہیں کاغچ کٹن کرا کے کاغچ کاجل سے سب کاغچ سے بناتے ہیں سنڈے سب کاغچ سے بناتے ہیں 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 سب کاغچ سے بناتے ہیں